ایون پنجابی نڈر نرپک نمی سوچ مہتو اڈادو سومس ہوتا تا لیکے حاضر ہے کرنٹ ایشو کرنٹ ایشو لی چل دیا ہے چنڈی گھڑ دوستو آج چنڈی گھڑ دے ویچ مو دے اوپر کارا کپڑا لپیٹ کے ایک بہت ہی شانت میں تریکی دنال پروٹیسٹ کیتا گیا پروٹیسٹ بارے جو تو پتہ لگا تھے سچ مچ بڑا مطلب اچھا محسوس ہویا کہ انہاں لوکہ نے پروٹیسٹ کیتا ہے انہاں لوکہ نے مو توڑ جواب دیتا ہے لیکن بہت ہی شانت میں تریکی دنال لیکن دوستو انہاں دی کی سمسیہ ہے سمسیہ انہاں دی بہت بڑی ہے اور جے عام بندیاں دی سمسیہ ہوں دیتا کچھ بھی کر سکتے سی لیکن انہاں نے بلکل دائرے بچے رہے کہ پروٹیسٹ کیتا ہے پوری جانکاری دین باستے میرے ناڑ وینود شرمہ جی جوڑ چکے نے انہاں تو پوچھ دیا کہ آخر اس پروڈکشن دے پچھے اس پروٹیسٹ دے پچھے کی پورا معاملہ سی شرمہ جی سب تو پہلا سواگت ہے جی شکریہ وینود جی یہ جب پروٹیسٹ ہو رہا ہے میں تصویرہ ویکھ رہا ہے کس طرح دا پروٹیسٹ ہے اور مانگ کی ہے انہاں دی ایک مانگ جڑی ہے کئی دنہ دی چلی آ رہی ہے جڑے بینڈ رہے کے ہیں جڑے چنڈی گھر دے بچے بیٹھے ہوئے ہیں بین بین سیکٹروں دے بچے بیٹھے ہوئے ہیں انہاں دی دیمان سکھی کہ سانو اوسی سیکٹر دے بچے بٹھائے جائے جاتے ہی جتھے ہی پچھلے بی پچیس سالانتوں یا تیس سالانتوں اپنا روزگار چلا رہے ہیں جیدی سانو کسی دوسری جیدہ شیفٹ کیتا جائے گا اوسی بی روزگار ہو جائیں گے اوٹھے ساڑے کول کاک نہیں پہنچ سکتا جیدہ ساڑھا کھرید آ رہا ہے اور نہیں پہنچ سکتا کئی سیکٹروں دے بچے جڑی کھالیاں پہ ہی ہیں اوٹھے سالو شیفٹ کھار دیتا جائے دوسری دیمانڈ اینہ دی اے سکھی کہ وینڈر جیدے آ گئے ہیں اینہ دی ایک کمیٹی بنی سی جیدے چیئر پرسن کمیشنر صاحب نے ایک کمیشنر صاحب نے ایک چناب کرایا سی اوٹھے چناب دے بارے سالو نہیں پتا اے ان لیگل چناب سی ہے دوارو کرایا جائیں کیونکہ یہ دے بچے جڑے وینڈر ساڑے کمیٹی دے بچے پائے گئے ہیں اوہ ساڑے بھی بندے نہیں ہیں اور نہ سالو پتا سی گا چناب کتا ہوئے کس طریق نو ہوئے لیکن وینو جی میں سکریپٹ پڑھ رہے ہیں سی اور بچے لکھیا ہے کہ اس کمیٹی دے جڑے چنندہ میمبر ہے انہوں نے الزام بھی لائے نگر نگمہ اور پرشاشن تے کہ انہا بچے ہو رہی ہیں تاندلیاں دی جانچ ہونی جائی دی ہے جی بلکل انہا نے کمیشنر صاحب نے ایک لیٹر بھی سوپے آئے ایس ایس پی نو بھی چندگر دے ایس پی صاحب نو بھی ایک لیٹر سوپے آئے ایتھے دی سانساد کرنکیر نو بھی ایک لیٹر سوپے آئے مانگ کتی گئی ہے کہ اس تاندلی دی انکواری کرائی جاوے تاکہ دودھ دا دودھ اور پانی دا پانی ہووے سانو روزگار مل سکن انہوں نے اے بھی کہا موتی صاحب پردان منطری ساڑے روزگار دین دی گل کردے ہیں نہ کی لین دی گل کردے ہیں سانو ایک ایمی دی جگہ جتی جاوے جتے ہم اسی روزگار چلا سکیں بہت بہت میرونی ونو جی تو اسی اپ ڈیٹ دیتی ہے سو دوستو روزگار دین دی گل کردے ہیں ساڑے پردان منطری صاحب اور کچھ لوگ روزگار کھون بچ لگے ہوئے ہیں اس ماملے تے کی گلوات ہوئی ہے آؤ سن دیا جتنے بھی شہر کے وینڈر ہیں سب میں ان میں تالمیل کر کے کرا جا رہا ہے کہ سکارا سیکٹر ایم سی کا گھراو کر کے پروٹیسٹ کرا جائے گا جس میں ہماری یہ ڈیمانڈ ہوئی گی کم سے کم ہمیں ہمارا حق دیا جائے وہ سمیہ جاتا ہے بیٹس آر میں کانسا میں پانچ سال میرے قوڈ میں بیٹے ہیں بیٹس آروں میں میرے ترکے بکتی ہیں بیٹس آر کے اندر میں پانچ سال میرے قوڈ میں بیٹے ہوں گے میرے لوگ پرشان کرتے ہیں گوڈ میں نے سن چون سٹ سے یہاں کام کر رہا ہوں بچپن سارا میرے میں جب میں تو جانے والا ہوں اب میں کہاں جاؤں ہوں یہاں سے میرے کو بہنے کی کر رہے ہیں سارے زندگی میں نے یہاں کو یاد دی مارگٹ میں ہمیں کہاں جائیں ہم کیا کر رہے ہیں اس عمر میں ہم کہاں جائیں فیصلہ میرے کو دکھے کھایا رہے ہیں دکھے کھایا رہے ہیں کبھی ہائی گوڑ کبھی لور گوڑ کبھی ہم تو انپڑ آدمی کو بے خوبنا رکھا انہوں نے پریشان کر دیا کہاں جائیں ہم گھر سے بچوں نے میرے کو اللہ کر رہا ہے میرے کو ناگے کو ناگے پیچھے میرے کیوں کیسے گوڑا کر رہے ہیں بیس چرنجا ساتھ میں ہوں اب کہاں جاؤں اور میرے کہتے ہیں وہاں پندر سیٹر جائیں سارے زندگی میں نے یہاں گوڑا دی اور میرے کسن دن کی عمر ہے چار دن کا مہمان ہوں کہاں سمانوں کہاں جائیں پیٹے ادھر دیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام امنگ پوری ہے جو آج ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں یہ جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو منسپل کورپریسٹ تھا ان کو ایک الیکشن کروانے چاہیے تھے جس کے اندر سارے وینڈر ووٹنگ کر کے اپنے پرتنیتی چن پاتے بٹ انہوں نے ایسے کوئی بھی الیکشن نہیں کروائے ہیں اس کا کوئی بھی پروف نہیں ہے نا تو آج ہم نے کوٹ میں کوئی پروف دیا نا آن لائن ویب سائٹ پر کوئی پروف ڈالا کہ ہم نے الیکشن کر رہے ہیں جہاں پر جتنے بھی وینڈرز ہیں ہم نے لگ بھگ 300-400 وینڈرز کے سائن کرا کر کمپلینٹ جو دی ہے اس میں یہ ہے تو بغیار ووٹنگ کے الیکشن کب ہوئے پر ٹرین نہیں ہے ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ٹاؤن وینڈنگ کمیٹی کو بھنگ کیا جائے صحیح طریقے سے الیکشن کرا کے ہمیں موقع دیا جائے اور پھر جو وہ ٹاؤن وینڈنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی وینڈنگ زون کے بارے میں یا کہاں بیٹھنا ہے کہاں نہیں بیٹھنا اس کو ہم مانیں گے اس ماملے میں ویسول کارپریشن نے کوٹ کو بھی دھوکے میں رکھا ہم نے الیکشن کروا کے ٹاؤن وینڈنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے اس میں کوٹ کے سامنے رکھیں گے اس کے علاوہ دھمکی دی جاری ہے خبر آ رہی ہے کہ 6 طریق کو اٹھا دیا جائے گا 5 طریق کو ہم نے نوٹیس دیئے تھے لیکن یہ سرہ سر جھوٹ ہے کسی ایک بھی وینڈر کو 5 طریقے نوٹیس نہیں دیئے گئے mc کی ویب سائٹ پر 1500 وینڈر نوٹیس جاری کیے گئے ہیں جو 7 طریق 9 طریق 21 طریقے ہیں اس میں ایک بھی نوٹیس 5 طریقے جو کمیشنر ہے ان کے دوارہ اخوار میں کہی گئی ہے تو چنڈگیڑ کے وینڈر کی بلکل ایک آواز کو دبایا جا رہا ہے ان کو سپریس کیا جا رہا ہے اور ایک طرفہ ہو کر سارے فیصلے ٹاؤن وینڈنگ کمیٹی کر رہی ہے آپ اب کس کس کے پاس ابھی شکایت دیئے ہیں ہم نے کل یہ شکایت گورنر صاحب کو دیئے ہیں چنڈگیڑ ایڈوائیزر ٹو ایڈمیسٹریٹر دیئے ہیں اور ہم نے میئر صاحب کو دیئے ہیں ہم نے میڈیا کو یہ ڈاکومنٹ پروائیڈ کر رہا ہے جس کے پیچھے ہمارا کمپلینٹ لیٹر ہے اور کس کو کس کو وہ سی سی ہوا ہے ساری ڈیٹیل ہم نے دیئے ہیں سیگنیچر سارے لوگوں نے سیگنیچر کر کے دیئے ہیں یہ دیکھیں ان سب لوگوں نے سیگنیچر اس بارے میں کر کے دیئے ہیں کہ آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں اور کبھی کوئی الیکشن کے بارے میں انفرمیشن تک کسی کو نہیں ہے لیکن جو کارپوریشن ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے ہم نے لیگل الیکشن پروسس کے تی بی سی بنائی ہے جو کی سرہ سر جھوٹا اور کوٹ کو بھی دھوکھے میں رکھ کر سارے شہر کے ساتھ دھوکھا کیا گیا ہے کورپوریشن دوارہ ہمانی ماجرہ سے آئی ہیں ہم بہت پریشان ہیں ہمارے کو کتنے دو تین مینے ہوگے ہمارے ساتھ اور بھی تک چاہید زیادہ اور ہی افتہ ہمارے کو بولتے ہیں یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤ آئی ٹی پارک کے پاس ہم آئی ٹی پارک میں جنگل ہے سر ہم جنگل میں کیا کریں گے ہم لیڈیز ہیں دیکھو ایک پاسے تو سرکار بول دی رہی ہے ہیلپ لین نمبر لو لیڈیز کے لیے ہمارے کو فون کرو کون سے ہیلپ کرے ہماری ہمارے کو جنگلوں میں تو دکیل رہے ہیں وہاں ہمارا کسی بھی کبھی ببلت کر بھی ہو سکتا ہے ہمارے کو مارا بھی جا سکتا ہے وہاں پہ ہمارے کو لوٹ مار بھی کرے جائے سکتی ہے ہم گیارہ بجے اپنا سمان باندھ کے گھر جاتے ہیں بارہ بھی بج جاتے ہیں لیڈیز کو کیونکہ ہم روڈ پہ بیٹھے ہیں ہمارے کو وہاں کوئی ڈر نہیں کیونکہ ہم مارکٹ میں بیٹھے ہیں ہمارے سارے بندے اپنے ہمارے کبھی بلکل ڈر نہیں لگتا وہاں جنگل سے ہم کیسے آئیں گے سمان باندھ کے وہاں کام بھی ہے ہم اپنے بچے کیسے بہلیں گے سب سے جڑا لیڈیز اتنی ہیں کہ ان کے گھر والا نہیں ہیں یہ لیڈیز کھڑی ہے پاس میں ایک بیٹی ہے کمانے والا کوئی نہیں یہ لیڈیز کھڑی ہے اس کے پانچ بچے ہے اس کے گھر والا نہیں ہے ہم سے وہیں پہ کام کرتے ہیں ہمارے مانگے کہ ہم جہیں پہ بٹھے ہیں ہم وہیں ہم اسی جگہ میں بٹھے رہے ہیں ہم کہیں نہیں جاتے اسی ہون تک دی اپڈیٹ نمیہ دے تازہ خبران لے جڑے رہو ایون پنجابی ٹی وی دینا ایون پنجابی آگیا ہے ہون تاڑے سمارٹ فون تے بھی جلد تو جلد داؤنلوڈ کرو ایون پنجابی نیوز لائیو اپنو